جس کے اندر ہم لوگ نے 90 جنرال آتے ہیں جو کہ بسکلی کومن ہیں ٹروپکل اور ٹیمپریٹ ریجن کے اندر پاکستان کے اندر 14 جنرال اور 53 سپیشلز جو ہیں بسکلی رپورٹیڈ ہیں یہ جیسے آپ کے پاس یہ ایکویٹر کے پاس والا جو ایریا ہے یہ آپ کے پاس ٹروپکل ایریا آتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ گرم ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کے اندر جو آپ کو شو کیا ہے یہ آپ کے پاس ٹیمپریٹ ریجن ہے ٹیمپریٹ ریجن میں آپ کے پاس موڈریٹ ٹیمپریچر آتا ہے یعنی کہ نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سردات ہے فیملیر پلانٹس میں اس میں آپ کے پاس آزت ہے سولینم ٹیوبروسم یعنی کہ پٹیٹو پلانٹ جیسے آپ یہ پٹیٹو ہے یہ اس کے آپ انفلوریسنس دیکھیں آپ کے پاس یہ ٹیپیکل انفلوریسنس ہے پٹیٹو کی یعنی کہ سولینیسی فیملی کی ساموٹ سارے پلانٹس میں آپ کو تقریباً اسی طرح کی انفلوریسنس ملے گی لائکس نیکوشیانہ ٹیبیکم ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں اسی طرح کی انفلوریسنس ہے بس کیا ہے کہ فلارز فوریس سے لمبے ہیں یعنی کہ کمپینیو لیٹ یا بیل شیف فلار ہیں اوپر سے یعنی کہ ٹیپس اجھے بلکل اسی طرح کی انفلوریسنس آئی ہے اسی طرح سے لائکو پرسکم ہے اس کو لنٹم یعنی کہ ٹیمیٹو پلانٹ جیسے کہ یہ اس کی انفلوریسنس دیکھیں آپ کے پاس اسی طرح کی فلارز ہیں لیکن یلو ان کلر ہیں اسی طرح سے آپ کے پاسcke vertinho ریڈ میٹو ہوتک پر سولینم فروییسنس کیBS مکو کا بلانٹ ہے اسی طرح ثبا سک lugares فلارز فلارز آرہ ہے جنس ورائدیا ریڈ میٹو سولینم فلارز فلارز جوہ ریانی کہ اسی طرح سے مکو کا بلانٹ ہے جو ہنی جیسی انفلوریسے تشویر اسم ورگ بتاؤ سی حیبت کی بات کرتے ہیں اس کے اندر جہاں آپ کو پاس herbs پی آتی ہیں shrubs پی آتی ہیں trees پی آتی ہیں وائنز پی آتی ہیں وائنز مطلب بیلے وگیرہ بھی اس کے اندر جہاں آتی ہیں اس کے علاوہ herbs shrubs اور trees بھی اس کے اندر آتی ہیں سٹمز کے کئی مطلبہ hairy اور prickly ہوتی ہے hairy مطلب اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے hairs جہاں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اگر یہ hairs آپ کو چوبیں تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس prickly hairs ہیں یعنی کہ چوبنے والی hairs ہیں اچھا جی اگر یہ ہے leaves alternate becoming opposite in floral region یعنی کہ یہاں پر نیچے والا جو part ہوتا ہے جو floral region سے نیچے والا part ہوتا ہے وہاں پر alternate leaves ہوتا ہے یعنی کہ ایک node سے ایک leaves ی دوسری node سے دوسرے جبکہ یہ فیلوریل ریجن آرہا ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ opposite leaves آرہی ہیں یعنی کہ ایک نوڑ سے دو leaves آرہی ہیں ایک ہی نوڑ سے دو leaves آرہی ہیں اچھا جی آگے اس کے leaves ہیں وہ simple ہیں petrulate ہیں rare leaves چیل simple leaves یعنی کہ یہ آپ کے پاس اگر اس کی ڈنڈی نہ ہوتی تو ہم لوگ کہتے ہی آپ کے پاس سسائل لیز ہیں یعنی کہ ڈنڈی کے بغیر یہ ڈائریکٹری اگر اس ٹیم کے ساتھ اٹیج ہوتے تو ہم کہتے ہی آپ کے پاس سسائل لیز آ رہے ہیں آگے سے اس کے فلورل کریکٹر کی طرف موف کرتے ہیں ہم لوگ انہیں بات کی اس کی انفروریسزنز کی انفروریسنز کیا ہوتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں گروپ آ فلارز has arranged on floral axis and nonens inflourیسنز یعنی کس انعینجمنٹ سے فلارز ہیں وہ floral axis کے اوپر arranged ہیں اسے ہم لوگ نام دیتے ہیں انفروریسنز کا انفروریسنز کا لیکس نے پیچھے تائپ کیا تھی اسی میں نے دیکھا تا جو سائموز انفروریسنز اسی سمیں سمپل کائم یا پھر کمبینیشن آف کائم سایموس انفلویسنس تھی اس سے ادلت اوپر اس سے ینگ اس سے نیسے اس طرح سے آپ پاس پریزنٹ تھا سایموس انفلویسنس تھی اگر سارے جو آپ کے پاس اسی ارینجمنٹ میں ایک ہی سائٹ پر فلاورز آرہے ہیں تو آپ کے پاس ہیلیکوائی تھی اگزلیری امبلیٹ ایکزیل مطلب جو آپ کے پاس بلکل ٹپ پہ نہیں آتا آرہا لیٹرال سائٹ پہ آرہا تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں ایکزیل ہے ملیٹ مطلب ایک ہی نوڈ سے آپ کے پاس ڈیفرینٹ فلاورز نکل رہی ہیں وہ آپ کے پاس امبلیٹ انفلویسنس جیسے آپ کے پاس یہ انہوں نے سیمپل کاہم دکھای ہویا جس میں سب سے ایڈل فلاور اوپر ٹپ پہ جو آپ کے پاس ایڈل فلاور آرہا اور نیچے جو آپ کے پاس نیسے ینگ فلاورز آرہا اسی طرح سے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ساری ہے یہ ولی اور اس میں سمبلیٹ بلادھائی دیا ہے اسی طرح اسمبلیٹ سے ایک ہی نوٹ سے نکل رہے ہیں اسے ہم نام دے رہے ہیں اسم ابھی کو فلاور بھی با سیکشل اس کے اندر پرزن اگر آپ سہر سوڑ رہیں تو آپ کو پاس ہوتا ہے اٹینو مورفک ریئرلی زائیگو مورفک اسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پاس جو جیسے یہ فلاہر ہے اس میں اگر اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو پاس ایک سائٹ پہ دو پیٹلز آ رہی ہیں ایک سائٹ پہ تین پیٹلز آ رہی ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو پاس سمورٹ زائیگو مورفک آ رہا ہے پینٹا میرس پینٹا میرس کیا ہوتا ہے کہ بسیقلی فائیو کے کمبینیشن میں کوئی چیز پیٹلز آ رہی ہیں اسی طرح سے پانچ سیممز آ رہی ہیں آپ کو پاس پانچ پانچ کی کمبینیشن میں پیٹلز تو ہم کہہ رہے ہیں پینٹا میرس ہائپو جائنس یعنی کہ آپ کو پاس سپیریئر آ رہی ہے یعنی کہ کارپل اوپر پیٹلز ہے اور جو آپ کو پاس سیپلز پیٹلز وغیرہ ہیں وہ اس سے نیچے سے اوریزنیٹ ہوتی ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ہائپو جائنس کنڈیشن آ رہی ہیں کیلیکس کی بات کرتے ہیں کیلیکس یعنی کہ آپ کے پاس جو سپلز آ رہی ہیں لائک کیے والی جو آپ کے پاس آ رہی ہیں فائیو سپلز آ رہی ہیں اور یونائٹیڈ ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ فائیو سپلز آ رہی ہیں یونائٹیڈ ہیں پریزیسٹینڈ ہیں پریزیسٹینڈ کا کیا مطلب ہے فر ایکزمپل یہ آپ کے پاس جو ہے وہ فروٹ مچور ہو کے گر بھی جائے گا تو پھر بھی یہ جو سپلز ہیں یہاں پر پریزنٹ ہوں گی ہم کہیں گی پیسکلی 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 پرستینڈائیٹ سیکا ہے اسی طرح سے کرولا 5 پیٹلز آ رہی ہیں روٹیٹ تو ٹیبلل یعنی کہ آپ کے پاس 5 پیٹلز آ رہی ہیں یہ روٹیٹ ہیں ٹیبلل جیسے ہم لوگ پیسے نیکوشیانہ والا دیکھا تا اس میں ایک بیل شیپ جو ہے اس کا فلار آ رہا تھا تو ان کے ٹیبلل بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں انڈوشیم یعنی کہ جو سٹیمنز ہیں 5 ہیں پری ہے لیکن اپری پیٹلز پر ہے بیسیلی جسے یہ پیٹلز ہیں اگر آپ کھول ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کر پاس سمجھوم ہے لیڈا لیڈا ہو جائیں یعنی کہ بلکل پیٹلز کے ساتھ جو جو جڑی ہیں آپ نے اس پیٹلز کو لیڈا کیا سمجھوم پر ہے کسی گھرم کیا کنڈیشن کو ہم کہیں گے آپ کے پاس پیٹلز کنڈیشن ہے اسی طرح سے یعنی کہ Inerted on petal ریئر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 4 سٹیمن ہو زیادہ تر آپ کے پاس 5 سٹیمن ہوتی ہیں اگر 4 ہوں تو وہ دو گروپس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں یعنی کہ دو ایک سائٹ پہ دو دوسری سائٹ پہ جسے ہم کہتے ہیں ڈائی ڈائنیملز اچھا جو یہ جیسے یہ آپ کے پاس ڈائی ڈائنیملز کنڈیشن آرہی ہے دو ایک سائٹ پہ دو دوسری سائٹ پہ جیسے کیپسکم اینم کے اندر ہوتا ہے کائنوشیام یعنی کہ آپ کے پاس کارپل آرہی ہے اس کی آپ کے پاس دو ہوتی ہے کمپاؤنٹ یعنی کہ دو آپ کے پاس جو کارپل ہیں وہ آپ میں یونائیتیڈ ہیں debating یعنی کہ دو اووری ممي مم lecteur میں نے آپ لوگا کو بتایا تھا کہ جو ٹیڑڈی آپ کے پاس پریزنٹ ہوگی وہ آپ کے پاس ہوتا ہے Oblic excitement فیملی کے اندر obliquely wheat mettaring سپیئر reproduci آپ کے پاس hirioraction میں کم کشر products کیوں ہیں ممتربان بsoon آپ کے پاس دو اوریز بھی ہیں تو آپ کے پاس دو لوکس بنتے ہیں یعنی کہ دو اس کے اندر سپیسٹس بنتے ہیں اس کے اندر جو اوریز پیزنٹ ہوتے ہیں تو بائی لوکیولر ہے امپرفیکٹلی فور بائی سپٹر یعنی کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جیسے یہ بائی لوکیولر آوری ہے اس کے درمیان میں فور سپٹم آجے تو جو دو لوکیولز ہیں وہ چار کے اندر کنورٹ ہو جائے اچھا ٹی پلیسنٹیشن اگزائل ہے ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس ملٹیپل آوریز ہوتی ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ آوریز یوز کر رہی ہیں اس کے اندر پھر جو اتنے ہی لوکس بنیں گے اور اس کے اندر آوریز کی جو اوریزمنٹ ہوگی اس کا نام دیں گے یہ آپ کے پاس اگزائل پلیسنٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ اگزائل پلیسنٹیشن ہے ایک نامک ایمپورٹنس کی بات کریں تو اس میں جسے بھی پلانٹس ہیں وہ اسے ڈیفرینٹ ڈرکٹس لیاتیں اس کے علاوہ ڈیفرینٹ فوڈ کے طور پر یوز کر ہوتی ہیں اس کے علاوہ کئی ویڈز آزاتی ہیں یعنی کہ جھڑی بوٹیاں وکر آزاتی ہیں لیکن اس میں کوئی پویزنس پلانٹ ہی ہیں اور مجر اس میں اورنیمنٹل پلانٹ ہے اورنیمنٹل یعنی کہ جن کو ڈیکریراتیف پرپس کیلئے یوز کر جاتے ہیں جیسے آپ کے پاس فوڈ کے طور پر solenum tuberosum کو یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ پٹیٹو کو یوز کیا جاتا ہے آپ کے پاس آئیریش پٹیٹو فیمن تھا وہ پٹیٹو کی ودا سے آیا تھا آئیریش پپل کی اسٹیپل فوڈ تھی وہ اس پر ڈیپینڈنٹ تھے جیسے ہی اس کے اوپر جہاں مطلب فائٹ آف سورہ انپسٹنس نے اس کے اوپر اٹیک کیا تو ان کی اسٹیپل فوڈ ختم ہو گئی تھی اور وہاں پر فیمن آیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس لائکو پرسکم ایسکولینٹم یعنی کہ ٹیمیٹو پلانٹ ہے جسے پہلے کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ پویزنس پلانٹ ہے کیونکہ اس فیملی کے میجر پلانٹ جیسے وہ آپ کے پاس پویزنس ہے تو جب اس کو ابھی کنزیوم نہیں کیا تھا کسی نے بھی تو اسے کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ہو سکتا یہ بھی پویزنس ہو لیکن بعد میں اسے ٹرائے کیا گیا تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس ڈیلک فیز میں آتا ہے اغلب ہے جو میں نے فورمائل کر پتا صیح کرنا ہر کے نمائل اور لافدی منظل والا quemונהours الری ایساکی آپ کے پاس کبسکم کو سے اوڈیلی مراتی ہے یہاں بند ہے جب کے بریلی مرت سپنا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس لائل میٹس ہوتی سپنا ہے آپ کے لائل میٹس ہوتی ہے اس کے علاوہ فائسلس کو ہم لوگ ہسٹ ٹیمیٹو بھی کہتے ہیں ہسٹ کیوں کہا جاتا ہے اس کی جو سپلز ہوتی ہیں وہ ڈرائیڈ ہوتی ہیں ہسٹ کی فارم میں ہوتی ہیں اس کے درمیان میں ٹیمیٹو کی طرح کا فوڈ پریزنٹ ہوتا ہے اس کی طرح سے پر نیکوشیانہ ٹبیکم ہے یہ نیکوشیانہ ٹبیکم یعنی کہ تمباکو کا پلانٹ ہے اس کو جو لیس ہیں مرے گی لیس کو درائی کیا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو لیس کی پاوڈر بنی جاتا ہے اور پاوڈر بنی جاتا ہے اس کے علاوہ بھی پلانٹ سے ہوتی ہیں آپ کے پاس سیتروپابیل ایلڈھوڈو نا ہے ۔ جو اس کہ آپ کے پاس سائکولوجیکل افیکٹ کرک superstition اس کے علاوہ داتورا آجاتا ہے جس سے الکلوائیڈ نکلتا ہے اور جس کی مدیسنل امپورٹنس ہے بسکلی جو ہے گیسٹو انٹیسٹائنل ڈیسارڈرز میں جو ہے یہ کیور کرنے میں ہلپ کرتی ہے السرز وغیرہ میں دی جاتی ہے بوائل سنڈروم کے اندر دی جاتی ہے اس کے علاوہ کئی پلانٹس آجاتا ہے جنہیں اورنمنٹل طور پر جو ہے وہ کلٹیویٹ کی آجاتا ہے بہت پیاریاں سے فلاہرز ہوتے ہیں جنہیں جنہیں کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے نکوشیانہ ہیں جنہیں جو فلاہرز ہیں ان کو بھی اورنمنٹل طور پر بھی کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس اس سسٹرم کی کئی سپشزہ جاتی ہیں جس ہی آپ کے پاس بیٹ کلر کا ہے آپ کو پاس اورنز کے لیے اس کے فلارز ہیں اس کی طرح سے آپ کے پاس جا ہوایٹ کل کے فلارز ہیں اس کو بھی جاورنمینٹل پرپس کے لیے جا وہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کی طرح سے سولینم آزتا ہے آپ کے پاس جس کی شئے اس طرح سے فلارز آتا ہے تو یہ آپ کے پاس تھی فیملی سولینسی جسے ہم لوگ جاتے ہیں نائٹریٹ فیملی یا پھر پٹیٹو فیملی